کوئی ایک ادار سے زیادہ ورکرز کے کیسز جو ہیں وہ ایٹی سی ون میں لگے ہوئے ہیں اور ظلم کی حد یہ کر دیتے ہیں کہ ایک کیس میں جو ورکر ایک تانے میں مثال کے طور پر سنگ جانی تانے کے ایف آئی آر میں گریفتار ہیں تو اسی روز ان کو سنبل تانے کے ایف آئی آر میں ملوث کرنے کیلئے درخواد دے دیتے ہیں عدالت کو کہ جی اب وہاں پہ ان کی شناک پریٹ کرانی ہے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے شناک پریٹ کے نام پہ اے سی یا مجسٹیٹ جو ہیں وہ پندرہ بیس دن کی تاریخ دے دیتا ہے پھر جب وہاں سے یہ پراسس مکمل ہوتا ہے اور زمانت ہوتی ہیں تو پھر درخواد دیتے ہیں کہ اب جی کوئی سار کے تانے میں ان کی شناک پریٹ کرانی ہے تو یہی کام انہوں نے رسکیو ون ون ٹو ٹو کے القاروں کے ساتھ کیا اپنی گاڑی پہ پولیس نے گولیاں مار دی اور کہا جی کہ یہ بگ نہ چاہتے تھے سرکاری ملازمین ہیں اور آیتیں فسٹڈ دینے کے لیے زخمیوں کو یہ کام بھاگتے اکل منتی ہیں یہ کہ یہ پولیس پہ ہم لاور ہوتے اور پھر پولیس جو ہیں ہمیشہ موجزانہ طور پر بچ جاتی ہے گاڑی کو گولیاں لگ گئی تو لہذا اتنا ہوں بات پولیس کی یہ جو کرتوت ہیں یہ جو اتکنڈے ہیں یہ انسانیت کے خلاف ہیں اور یہ لوگ چھوٹ تو جائیں گے لیکن جو تضلیل ہو رہی ہے یہ دو دو تین تین ماہ اپنے بچوں سے دور ون ون ٹو ٹو کے جو القار ہیں وہ بیچارے ابھی تک اپنے وردیوں میں ہیں تو حوالاتوں میں ایک تانے سے دوسرے تانے ان کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا ہوگا پھر ہمارے ایم پی ایس جو ہیں جن کی بیلے ہو گئی ان کو بھی پھر نئے مقدمے میں ملوث کر دیا انور زیب خان کو ملک لیاقت کو اور دیگران کو یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں مملکت خدداد پاکستان میں ہو رہا ہے آئینی ترمیم کے بعد ہمارے مایناس کا بوترباس تو چلے گئے انگلینڈ اور جب قاضی فائز عیسیٰ چیپ جسٹس بنے تو وہ تشریف لے آئے یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے اور جو ہی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس کا بوریہ بستر گول ہوا تو حضرت بھی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہی روانہ ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کا موجودہ اب عدالتی نظام پہ اعتماد نہیں رہا جو اعتماد ان کا قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ پہ تھا اور یہ خوشائند ہیں کہ نئے چیپ جسٹس صاحب نے جو کانسٹیوشنل جو کیسز کی بینچز کی کمیلٹی میں سینیاریڈی کے عصون کو ملود خاطر رکھا ہے یہ تاثر قطعاً غلط ہیں کہ پاکستان تحریکی انصاف جو ہیں وہ نئے چیپ جسٹس صاحب کی مخالف ہیں کوئی ہمارا اختلاف ذاتی اور نہ کبھی ہم نے ان کے فیصلوں میں آناد یا تاثب دیکھا ہے خصوصاً پی ٹی آئی کے فیصلوں کے حوالے سے یہ امید ہماری ضرور ہیں کہ ان کے پیشروع کے دور میں پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ سپریم کورٹ میں سو تیلی ماں کا برطاو رواہ رکھا گیا بلکہ قادم فائد عیسیٰ کا بین جو تا یا وہ اس کی ذات وہ ایک پراسیکیوٹر کا کرتار ادا کر رہی تھی ہم سے نشان چین نہ ہو یا بنیاد انسانی حقوق کی خلاف وردی کا کیس تا یا اغواج برائے بیان جوتے یا امیدواروں سے جو چینہ جبٹی ہوتی تھی کاخصات کی یہ سارے کیسز ان کی عضالت میں لگے تھے ہمارے وکالہ کی توہین کرتے تھے ہی کرتے تھے اور خان کے وہ ذاتی دشمن بنے ہوئے تھے کسی اخلاقیات اور انصاف کی کسی مروعج حصول کے تحت وہ کسی ایسے کیس میں بیٹی نہیں سکتے تھے جو خان سے ریلیٹڈ ہو یا پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینج نے جسٹس گلدار کی سربراہی میں فیصلہ دیا تھا کہ قادم فائد عیسیٰ ایسے کسی بینج کا عیسیٰ نہیں بنے گا لیکن قادم فائد عیسیٰ کو نہ سپریم کورٹ کا اعترام ملود خاطر تھا نہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا وہ اور ابھی آٹ ممبر بینج جو لارڈر بینج ہے اس کے فیصلی کی تضحیق انہوں نے کس طرح کی ہے لہذا ایک نفسیاتی بیمار تھا اور وہ جب گیا ہیں تو اس کے آل خانہ بچوں اور ان کی جو ٹرالنگ ہوئی ہیں میں ہمیشہ ٹرالنگ کا مخالف رہا ہوں لیکن اس کی ٹرالنگ پہ یا اس کے ساتھ جو روئیہ بھرتا گیا ہیں اس پہ مجھے دلی سکون ہوا ہے تمام مناسب پہ بیٹنے والے لوگ یہ سن لیں کہ ایک دن آپ لوگوں نے یہ روز بھی دیکھنا ہے جب پبلک میں آپ نے جانا ہے اور پبلک نے آپ کو آپ کے کردار کا آئینہ دکھانا ہے لہذا ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی روئیہ کے حقدار ہیں ان کی پبلک میں ہر جگہ پہ ان کو آئینہ دکھانا چاہیے تاکہ یہ لوگ جب مناسب پہ ہو تو ظلم نہ کریں ان کو نظر آئیں کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوا تھا فاضی قاضی فائز ایسے ان کو نظر آئیں کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوا تھا فاضی قاضی فائز ایسے میں نے پی ایم ایلین کے ایسا تارہر صاحب کے خلاف کچھ لوگوں نے اس کی ٹرالنگ کی تھی میں نے اس کوئی مضمت کی تھی لیکن قاضی فائز ایسا وہ شخص تھا جو منصب کے منصب پہ براجمان تھا اور اس نے جو انصاف کریب کیا جس انداز میں جس انداز میں اس نے بنیادی حقوق انسانی حقوق اور پاکستان کی عدالتی تاریخ پہ جو اس نے تازیانے جو ہیں لگائے ہیں جو سپریم کورٹ کی طاقت کو توڑا ہے سپریم کورٹ کو انتظامیہ کا باجوزار بنانے کی کوشش کی ہیں اس کے یہ تمام سیاہ کرتود جو ہیں وہ اس کو اس کا حق دار بناتی ہے کہ یہ جدر بھی جائیں اور عوام پاکستان کا ان کے سامنے ان کا سامنا ہو تو اس کے مو پہ کالک ملی جائے مروت صاحب نواز شریف چلے گئے ہیں قاضی چلے گئے ہیں اب عمران خان کب تک باہر آ جائیں گے کیا توقعات ہیں آپ کو نواز شریف تو گیا نہیں ہے وہ تو میرے خیال میں کوئی ٹورنمنٹ ہے کبوتربادی کا اس میں شرکت کے لئے گئے ہیں ابھی بھی نظام جو ہیں وہ نواز شریف کی زبان کتابے ہیں یہ جتنے بھی بیٹے ہوئے ہیں چاہے اسمبلی میں ہو حکومت میں ہو تمام ادارے اس کے جنبش عبرو کے اشارے کے منتظر ہیں لہذا شاید وہ کسی وقت پہ اپنے آپ کو حضرت عظم نہ بنانے پہ کوئی ادارے ناراضگی ظاہر کر دے لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا جو تغیر ہوا ہے ہاں البتہ ایک امید ہماری پیدا ہوئی ہے جو تیزی سے گرتی ہوئی ساکتی عدلیہ کی وہ شاید اب یہ ساکت مزید گرنا تھم جائے یہ جو ٹریبیونل میں سیویلین کا مقدمہ ہیں جو تقریباً سال ہوا ہیں اور نہیں لگ رہا ہے وہ مقرر ہو جائے اور سپریم کورٹ کا جو کورٹ نمبر ون جو نائنصافی کا منبہ بنا ہوا تھا وہ اب انشاءاللہ انصاف کی ایک نوید دے گا میرا خیال یہ ہے جو میں نے ایک بات کہی تھی وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ منصور علی شاہ کو ہٹھا کے کسی اور جج صاحب کو یا جو موجودہ شیف جج صاحب ہیں ان کو لانے سے شاید ان کے کوئی مقاسد پورے ہوں گے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اللہ نے جو کرنا تھا وہ ہو گیا اور جو ابتدائی جو چند اقدامات ہیں یا افریدی صاحب کے ان کی میں ستائش کرتا ہوں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین دنیا میں ہر طرف امران حان صاحب کی رہائی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے ناظرین آج جیل میں اڑیالہ جیل میں امران حان صاحب کی کیسز کی سمات بھی ہے جس میں نوے ملین پاؤنڈ والا کیس ہے تین اکتوبر کے بعد آج اڑیالہ جیل میں سمات ہے جس میں صحافی بھی امران حان صاحب سے گفتگو کریں گے تو جی بیچ میں اتنا عرصہ نائی صحافیوں کی ملقات ہوتی رہی اور جیل سے کچھ حقائق سامنے نہیں آسکے جو اصل حقائق تھے وہ سامنے نہیں آسکتے کیونکہ ملقاتیں بند تھیں امران حان صاحب کا پیغام بھی جیل سے باہر نہیں آسکا امران حان صاحب کی اہل یا بھشتہ بیبی کی رہائی کی جو خبر ہے وہ بھی امران حان صاحب کے وکلہ نے امران حان صاحب کو دی امران حان صاحب کا رابطہ بلکل منخطہ ہو گئے انہیں باہر کی کچھ خبر نہیں ہے آج دیکھتے ہیں کہ امران حان صاحب کا جیل سے کیا پیغام باہر آتا ہے اس بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے آپ کیا راہے رکھتے ہیں ناظرین کہ امران حان صاحب کب تک اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں گے کچھ جگہ سے سننے میں بھی یہ آ رہا ہے کہ امران حان صاحب نومبر کے تیسری ہفتے تک اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے اس سے پہلے بھی سنتے آئے ہیں ناظرین اب دیکھتے ہیں کیا امران حان صاحب نومبر کے تیسری ہفتے میں اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں گے یا نہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے اپنی رائے کا اصخار کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ